اس سے جسمانی طور پر لڑنے میں نہیں یعنی کینٹک نہیں اس میں پبلک اویرنس ہے اس میں ڈائلوگ ہے اس میں ترضی عمل کو بدلنے کا حصہ ہے اس میں جو ایسے جو اجزاء ایسے جو ملک کے اندر جو نیلیٹف ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور پوری قوم کو اس میں شامل کرنا اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اس کے علاوہ ہمیں علاقائی ممالک کے ساتھ فعال سفاردکاری کی ضرورت ہوگی کہ دہشت گرد تنظیموں کے لیے وہ وہاں پر ان کے لیے جگہ تنگ کر دیں اور ہمیں ایک قانون سازی کے ذریعے اپنے قانون نافذ کرنا والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا قانونی خلاف محصر کاروائیوں اور دہشت گردوں کے خلاف مقدمات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور جب تک کہ قانونی سکم ہم باہمی طور پر اس کو ختم نہیں کرتے یہ دہشت گردی کا ناصور ختم نہیں ہوگا پارلیمنٹ کا سب سے ایک اہم کام قانون سازی ہے کامانین ریاست کچھ لانے کے لیے ناگزیر اوزار ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی تمام اداروں کے ساتھ مل کر افواج کو اس مسئلے کے خاتمے کے لیے قانونی طاقت اور حمایت فرام کریں گے ہم انہیں جنگ کے لیے محصر آلات فرام کریں گے میں نے چند دن پہلے چین جانے سے پہلے بھی منسٹر ونٹیرو کو کہا اور سپا سلار کو کہا کہ جتنے بھی فنڈز آپ کو چاہیے ہم حاضر ہیں ہم اپنے تم باقی جو ہمارے جو عام جو منصوبے ہیں ان کو ہم پیچھے کر دیں گے لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بھی آپ کو چاہیے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے مہیا کریں گے میں آج اس فرم پر میں آپ کو یہ دوبارہ یہ بات کہنے چاہتا ہوں اگر افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہی ہے یا جو گرافہی اس طرح دوں کو بچانے کے لیے تو یہ اخراجات صوبے تو ادا نہیں کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے فرل گمڈ اخراجات ادا کر رہے ہیں اگر صوبوں میں جب پولیس بلاتی ہے رینجرز کو تو رینجرز کے تمام اخراجات وفاق برداشت کرتا ہے وہ صوبے تو برداشت نہیں کرتے میں یہ بات پہلے بھی کر رہا ہوں یہ بات کسی خاص مقصد کے لیے نہیں اس مقصد کے لیے کہ اس جنگ میں اور اس ملک کو بنانے میں ہم سب کا کردار ہے صوبوں کا اپنا کردار ہے بے پناہ وفاق کا اپنا کردار ہے بے پناہ اور افواج پاکستان کا اپنا کردار ہے بے پناہ وسائل جو ہیں وہ ہم سب کے مشترکہ وسائل ہیں ایک ایک دھیلا وفاق کا اور صوبوں کا وہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ہر طرح سے مل کر ہم انشاءاللہ آپ کو میں پھر یہ میں ہوں کہہی بہت سے ایک کیونکہ کہ مجھے آپ کو ضرور کرتے ہیں کہ میں آپ کو ضرور کرتے ہیں میں آپ کو بہت سکتے ہیں میں آپ کو بہت سکتے ہیں آپ کو بہت سکتے ہیں اور میں آپ کو بہت سکتے ہیں یہ میں آپ کو بہت سکتے ہیں میں آپ کو بہت سکتے ہیں انشاءاللہ آخر میں ہم حکومت کی آواز کو مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنائیں گے اور یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی اصل داستان سب کو سنائی دے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ غلط معلومات اور جھوٹ سچائی کو دبا نہ سکے ابھی چین کا دورہ کر کے آئے ہیں کس طرح پاکستان کے دشمنوں نے دو سنما دشمنوں اندر بیٹھ کر اور باہر سے کیا غلیز اور کیا ڈرٹی کیمپین چلائی اور میں شکر قدار ہوں منصف ایفرمیشن کا سوبوں کا ڈی جی آئیس پی آر کا ڈی جی آئیس آئی کا جنہوں نے مل کر اس کیمپین کو ختم کیا اس کو شکست دی لیکن سب سے بڑھ کر چین کی لیڈرشپ نے جس طرح اس کو کاؤنٹر کیا ہے اپنے بیانات در بیانات سے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پاکستان کی دوستی کا کتنا پاس ہے کتنی قدر و منزلت ہے اور کتنی عزت ہے کافی عرصے سے سوشل سپیس کو پاکستان کے دشمنوں نے زہر آلوت کا رکھا ہے تاکہ ہمارے لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو کنفوزن پیدا کیا جائے اور قومی بیانیوں کو داغدار کیا جا سکے اور خدا نہ خاصتہ بدنام کیا جا سکے جو آئینی حق ہے ہر پاکستانی کا اس کو پوری بات کرنے کا حق ہے اظہارِ ازادی کا پورا حق ہے لیکن اس کی غلط طور پر استعمال کرنا اور آئین کی دھجیاں اڑانا اور پاکستان کے استحقام اور پاکستان کی ترقی اور خوشالی کے خلاف زہر آلود باتیں کرنا اس سے بڑا کوئی اور قومی جرم ہو نہیں سکتا لہٰذا ہمیں آج یہاں ہمیں مل بیٹھے ہیں مل بیٹھ کر ان حدود پر اتفاق کے رائے پیدا کرنا ہوگا اور اجتماعی بصیرت اور اجتماعی مشاورت سے ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو بے ذابطی کی اور نفرت کی زبان کو اور تقسیم کو ختم کر سکیں آئیں بامی مشاورت سے ایک رائے عمل طے کریں آئیں ایک پاکستان کو آگے لے کر جائیں آئیں قائد اور اقبال کے پاکستان کی جو خواب تھا اس کو شمندہ تعبیر کریں آئیں ایک زندہ قوم کے عظم کا مظاہرہ کریں آئیں امن کو آج پاکستان میں اس کو لے کر آئیں آئیں آج اس بات کا فیصلہ کریں اور پورے عظم کے ساتھ کریں اور آنی یقین کے ساتھ کریں کہ ہم ان تمام فیصلوں کو جس سے کہ دہستگردی کا خاتمہ ہو پاکستان میں ترقی روخشالی کا آغاز ہو اس کو مل کر اتفاق اتحاد سے پورے عظم کے ساتھ اس کو نافذل عمل کریں اور دین اور دنیا دونوں کمائیں اللہ تعالی ہمارا حامل ناظر پاکستان پائیں دوار ایزام کے بغیر پائے دار ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں دہشتگردی کا مسئلہ پیچیدہ ہے پاکستان کو مختلف اوالوں سے دہشتگردی کا سامنا رہا نارم ریاست کبھی بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بہا نہیں کر سکتی وزیراعظم نیشنل ایکشن پلین کی اپکس کمیٹی کے جلاس میں گفتگو کر رہے تھے یہیت